نحمدہو و نسلی علی رسولہ القریب میرے محترم بھائیو اور دوستو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک مکمل زندگی عطا فرمائی ہے ہر ہر چیز کے بارے میں کھول کھول کے بیان کیا ہے کھول کھول کے بیان کیا ہے کہ دیکھو یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا یہ تمہارے لئے فائدہ مند ہے یہ تمہارے لئے نقصان دے ہر چیز بتائیں یہ جو اللہ نے باتیں بتائیں ہیں اپنے نبی کے ذریعے اس کا نام اسلام ہے کہ کس وقت میں کیا کرنا ہے اب ہمارا مسئلہ کیا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے میرے دوستو کہ ہم نے وہ زندگی نہیں سیکھی اب اس کی موٹی مثال آپ موٹی مثال سمجھ لیں آپ کہ مسئلہ تو یہ ہے کہ دنیا میں ہم نے وہ کرنا ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے مسئلہ تو یہ ہے نا مالک کیا چاہتا ہے مسئلہ یہ نہیں کہ میں کیا چاہتا ہوں یا میں کیا کر رہا ہوں یہ نہیں مسئلہ مسئلہ یہ کہ اللہ کیا چاہتے ہیں اس کی مثال ہیوں سمجھ لو کہ فجر کی دو رکعت نماز فرض ہے دو رکعت فرض فجر کے ہیں ایک آدمی یوں کہتا ہے کہ جی میں چار فرض پڑھوں گا میرے تو بڑا دل کرتا ہے صبح بڑا لاؤ لگی بھی ہوتی ہے اللہ سے اس تو تدل کرتا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا رہا ہوں لہذا میں نے فیصلہ کیا کہ میں چار پڑا کروں تو اصولاً ہونا یہ سے یہ چاہیے ہماری اکل کے مطابق یہ ہونا چاہیے کہ اس کا عجر بڑھا دیا جائے کہ ماشاءاللہ یہ تو ہی زبردست چار پڑتا ہے اب اگر یہ چار پڑے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی ساری زندگی ایک آدمی بچپن کا ساتھ سال سے لے کے ساتھ سال تک کا نمازی ہے اس آدمی نے نماز پڑھی ہے ساتھ سال سے لے کے ساتھ سال تک ایک بھی رکاضی قضا نہیں ہوئی کبھی اب حج کرنے کے لئے گیا اب حج کرنے کے لئے جب مغرب کا ٹائم ہوا جب مغرب کا اعلان ہوا وہاں تو اب اس کو حکم ہے کہ اب تم بھی یہاں یہاں سے چلو مزدالفہ کی طرف عرفات سے اب نماز نہیں پڑھنی تم نے یہاں چلو مزدالفہ کی طرف نماز کا ٹائم بیسا گزر جائے تم نے پڑھنی نہیں جب تک کہ مزدالفہ نہ پہنچ جاؤ اب یہ کہتا ہے کہ جناب کمال کر رہے ہیں مجھے پچاس سال ہوگی کبھی نماز میں نے قضائی نہیں کی اب آج آپ کہہ رہے ہیں مغرب کی پڑھنی نہیں سکتا میں نے تو پچاس سال سے پڑھی ہے اب اگر یہ نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہوگی مسئلہ یہ تھا کہ حکم کیا ہے حکم پہ زندگی گزارنے کا نام دین ہے میرے دوستو اپنی مرضی کا نہیں ہر چیز کو پوچھ پوچھ کے کر لے نہ کہ جی میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے لیکن آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ہمیں زہمت ہی نہیں دیارے کہ پوچھ لوں کسی سے جو کر رہا ہوں وہ خیر ہے یہ مجلس کے آداب ہیں محفر کے آداب ہیں یہاں سے کوئی باہر سے اندر آئے تو اس کو کیا حکم ہے اس کے بتایا ہے دین نے کہ کرنا کیا اس وقت کہ باہر سے داخل ہو تو آگے السلام علیکم یہ سلام علیکم کہنا ٹھیک نہیں ہے اس وقت سلام نہیں کرنا چپ کر کے بیٹھ جاؤ پیچھے بیٹھ جاؤ جہاں جگہ ملی ہے وہیں بیٹھ جاؤ لوگوں کو پھلان کے آگے آنا یہ سخت 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 ناپسندیدہ ہے تھوڑا نہیں سخت ناپسندیدہ سخت کہ کسی کو کہا ادر اڑجی ادر اڑجی وہ آگے جا رہا ہے ہمارے دین میں کوئی عمل میرے دوستو ایسا نہیں ہے جو برا لگے یہ نہیں ہو سا برا نہیں وہ کل میں نے وہاں کسی کوئی بات کی تو میں نے کہا چاولوں کو ہاتھ سے کھانا چاولوں کو ہاتھ سے کھانا یہ سنت نہیں ہے تو کل مجھے اس نے کہا آپ یہاں کہا ہاتھ سے کھانا سنت نہیں ہے میجر صاحب ہیں خوجی آدمی اسے جو برزی کہہ دے اس نے کہا آپ نے کہہ دیا یہاں کھانا کھانا ہاتھ سے کھانا سنت نہیں میرے خدا کے باسطہ میرے صاحب میں نے یہ نہیں کہا کھانا کھانا میں نے چاولوں کی بات کی ہے چاول ہاتھ سے کھانا میں نے کہا ہے کیونکہ چاولوں کو ہاتھ سے کھانا ایک اگلی عمل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چاول کھائے ہی نہیں چاول تو تھے ہی نہیں وہاں ایسا کھانا اس طرح کھانا کہ کھانا کھانے والے جو دیکھ رہے ہیں دوسرے کو اس کو اکراہیت آئے یہ ہمارا دین نہیں ہے ہمارے دین میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے میں عمل کر رہا ہوں تو لوگوں کو نفرت آ رہی ہو سے ایسا نہیں ہو سے کھانا کھانے کے عداب بتائیں پورے ہاتھ سے کھانا کھانا نہیں کھانا یہ چاری چاری اگلیاں کھانے میں استعمال نہیں کرنی چاہیے دین نے بتایا کہ تین اگلیاں استعمال کرو اس طرح کھاؤ یعنی اتنا لگے کہ بھی تھوڑا ہے یہ کھارائی اس طرح نہ کرو ایسا عمل نہ کرو کہ جو دوسرے دیکھنا لے دین میں خوبصورتی ہے ہر چیز میں خوبصورتی کھانا کھانے والے کو سلام نہ کرو جو کھانا کھانا اس کو سلام نہ کرو پرستر چود میں بیٹھا تھا بڑے بڑی داڑی اور ٹوپی پینے ہوئی ہم کھانا کھانے تھے تو آتے اس نے کہا اسلام علیکم جو آگے وہ خاتمہ آیا میں نے اسے کہا میں کہے دیکھو اگر آپ اس طرح باشرہ آدمی نہ ہوتے میں آپ کو نہ کہتا لیکن میں آپ کو اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ بھی ایسا کریں گے تو دوسرے کو کیا کہیں گے کھانا کھانے والے کو تو سلام کرنا ہی جائز نہیں آپ نے ہاتھ دیم پھکڑ لیا وہ کہتا ہاں جی بھی تو بات تو ٹھیک اگر بات ٹھیک ہے تو کیوں نہیں کیا کیوں نہیں کیا یہ کرتے تاکہ لوگوں پہ چلے گئے دین ہمارا ہے کیا ائرپورٹ پہ کھڑے ائرپورٹ پہ کھڑے تو پانی پینے لگے تو اکتم وہ پانی پینے میں بیٹھ گئے بیٹھ گئے پانی پینے سننے تھے اب اس وقت میں جہاں بیٹھنے کی جگہ نہ ہو وہاں کھڑا ہو کے پانی پینے سنت ہے وہاں بیٹھنا نہیں ہے کھڑے کھڑے پی لو کوئی چیز بری لگنے والی ہمارے دین میں نہیں ہے ہمارا دین خوبصورت دین ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی خوبصورت زندگی ہے اس میں حسن ہے ہر ہر عمل میں حسن ہے لیکن میرے دوستوں جو چیز سیکھیں گے جو چیز سیکھیں گے وہ زندگی میں آئے گی جو نہیں سیکھیں گے وہ نہیں آئے گی یہ میں ابھی جو عمل بتا رہا تھا کسی کو کئی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا یہ سننا بات کو سننا اس وقت جو بات کرنا سننا یہ کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن اترتا تھا جب وہی آتی تھی جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کے آتے تھے جب وہ قرآن سناتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساست پڑتے تھے ساست پڑتے تھے اب اللہ پاک کا سٹائل ہے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ میرے حبیب سے کوئی یہ کیا کرتے ہیں آپ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پاک پوچھ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ساتھ ساتھ یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں بید بھی نہیں کر رہے یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ساتھ مجھے یاد ہو جائے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جبرائیل میرے حبیب سے کہو یہ صرف سننے کا حق ادا کریں یہ صرف سننے کا حق ادا کریں یاد کرانا تو ہمارے ذمہ ہے ہم یاد کرا دیں گے آپ سنیں بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی بات کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات سنتے تھے ایسی سنتے تھے کہ لوگوں کو یہ شک پڑھنے لگ جاتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کرتے ہیں یعنی ایسی بات سنتے ہیں کیونکہ یہ بھی عزت کی نشانی ہوتی ہے کوئی کسی کی بات سنے نا اکثر میں آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ نے نہیں دیکھا تو اب دیکھ لینا جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں دنیا میں کچھ سمجھتے ہیں وہ غیر احم آدمی کی بات نہیں سنتے وہ آدمی جس کو کچھ نہیں سمجھتے نا تو کیا کہتے ہیں وہ بات کرتے ہیں اہو ٹھیک ہے یار بہت ٹھیک ہے میں داسنا تھا نہیں یعنی شیٹ اپ کال دیں کہ چپ کرتا ہوں اس کی بات سنتے ہیں یہ کسی کو زلیل کرنے کے مترادف ہے اور حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم کیا زندگی لے کے آئے کوئی بھی آدمی کوئی بھی آدمی جب آپ سے بات کرتا تھا آپ خاموش بات سنتے ہیں جب تک وہ چپ نہیں کر جاتا تھا آپ اس کی بات کو ٹوکتے نہیں تھے جتنی مرضی بات کر لیں کوئی اگر ہاتھ پکڑ لیتا تھا اگر ہاتھ ملایا ہاتھ پکڑ لیا تو آپ اس وقت تک ہاتھ نہیں چھوڑاتے تھے جب تک وہ نہیں چھوڑ دیتا تھا یہ میرے نبی کی زندگی ہے میرے دوست میرے نبی نے وہ زندگی دی ہے کہ جو زندگی اگر کاش ہم لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے تو خدا کی قسم دنیا میں کوئی شاید کوئی غیر مسلم لے جاتا تھا ہم نے تو لوگوں کو نفرتیں بانٹی ہیں ہر کوئی دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں ایک سیکنڈ میں کافر کا فتوہ لگتا ہے ایک سیکنڈ میں دوسروں کو اسلام سے خارج کریں میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اسلام سے خارج کرنے نہیں آئے تھے آپ تو اسلام میں لانے آئے تھے لوگوں کو اسلام سے نکالنے نہیں آئے تھے ہم تو مسلمانوں کو نکال دیتے ہیں فوراً اس نے مسلمان ہے کلمے والا ہے اللہ پہ یقین دکھنے والا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے ہے تم نے فوراً اسلام سے خارج کر دیا اور حضور کیا کر رہے ہیں حضور کیا سی محبت بانٹ رہے ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں مسجد نبوی میں ایک آدمی غیر مسلم آکے مسجد میں بیٹھ کے پشاپ کرنا شروع کر دی مسجد کے اندر اب بتاؤ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لوگوں مسجد میں آئے تو ان کو باہر نکالتے ہیں کہ یہاں نہ آیا کرو مسجد سے باہر نکال جاؤ تیرے آنے سے مسجد ناپاک ہو جاتی ہے مسلمان اور وہ کافر غیر مسلم مسجد نبوی میں جو دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے وہاں بیٹھ کے پشاپ کر رہا ہے تو صحابہ آگے بڑے اس کو پکڑنے کے لئے تو آپ نے کوئی نہ ایسے کچھ کہے اس کو فارغ ہونے دا اس کو دوران میں کچھ نہیں کہا جب وہ فارغ ہو گیا پھر آپ نے فرمایا اس کو بولایا اور کہا کہ دیکھو یہ ہماری عبادت کی جگہ ہے یہ ہماری عبادت کی جگہ ہے یہاں گندگی نہیں پھیلائے کرتے اس نے حضور کے اس اخلاق پر فورا کلمہ پڑھ لیا اور اس نے کہا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان نہ مجھے ڈانٹا نہ مجھے برا بھلا کہا کچھ کہا ہی نہیں اتنی محبت سے سمجھایا بات مطلب یہ تھا کہ لوگ کوئی غلطی کریں تو اس کو محبت سے بات سمجھا دو کہ یہ غلط ہے یہ نہیں ٹھیک نہ کہ اس کو فتح لگا کے صبح نکال دو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہودی کا جنازہ گیا یہودی کا جنازہ جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آپ رو رہے ہیں کسی نے کہا یہ تو یہودی تھا آپ نے فرمایا اس لئے میں رو رہا ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے جہنم میں چلا گیا اور آپ اپنے ایمان سے بتائیں ہم لوگوں کو جہنم میں بھیجنا چاہتے ہیں یا نہیں بھیجنا چاہتے ہیں اور کن کو جو ذرا سے میری سوچ سے میری سوچ سے ٹیلی نہیں کرنا بس یہ نہیں کہ کوئی وہ نافرمان ہے نہیں بس میری سوچ اور ہے اس کی سوچ اور ہے بس کسی کو کہہ کے دیکھیں آپ ذرا سے بات کر کے دیکھیں کہ جی وہ آمین اوچی کہنا یا نیچی کہنا تو جو آدمی اوچی آمین کہتا ہے ایک آدمی اوچی آمین کہہ دی تو جو نہیں کہتا اس کو ایک دم کس نظروں سے دیکھے گا کہ اس نے کیا کیا اور جو اوچی کہنے والا ہے وہ دوسروں کس نظر سے دیکھے گا ایک سفر بتاتا ہوں آپ کو ایک سفر ایک سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سفر تھا بڑا گرمی کا سفر تھا رمضان کا مہینہ تھا تو اب وہاں جب پہنچے وہاں پہنچے تو جا کے اب چونکہ اتنی مشکل سے وہاں پہنچے تھے تو اب کام شام کرنا تھا وہاں یہ تو ہوتا نہیں تھا کہ گئے ہوتل میں جا کے کبرہ لے لیا ہے ٹھہر گئے نہیں کام کیا سب کام کرنا ہے کھانا ہے جانبنوں کا دیکھ بال کرنی ہے پانی کہیں سے لے کے آنا ہے کھونٹے لگانے ہیں کھمے لگنے ہیں ایک گربی کا محول ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کے فرمایا کہ بھی روزے کھول دو روزے افتار کر دو اب کچھ جو میرے جیسے کمزور تھے انہوں نے روزے کھول لیا کہ اللہ نے روزے کھول لیا اور جو سمجھتے تھے کہ ہم طاقتور ہیں کام بھی کر سکتے روزہ بھی رکھ سکتے انہوں نے رکھے رکھے نہیں کھولا شام کو روزہ کھولا انہوں نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے روزہ کھول لیا تھا انہوں نے کیا کیا فٹا فٹ جو ظاہر کھانا کھانا انہوں نے کھالیا اندر انرزی واپس آگئی تو انہوں نے بھاگ بھاگ کے کام کیے سارے اب جنہوں نے روزے تھے وہ ان سے کام نہیں ہو رہا تھا وہ ظاہر ہے حمد نہیں تھی ان میں اب جنہوں نے کام کی روزہ کھول کے ان کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ آج روزہ کھولنے والے روزہ رکھنے والوں سے آگے بڑھ گئے روزہ کھولنے والے روزہ رکھنے والوں سے آگے بڑھ گئے اب صحابہ کیا کہتے ہیں سنانے کی بات کیا ہے میں آپ جو بات سنانا چاہتا ہوں وہ بات کیا ہے صحابہ کہتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو روزہ رکھ لیتے تھے جن میں طاقت سے رکھتے تھے اور کچھ نہیں رکھتے تھے کچھ میں حمد نہیں رکھتے تھے لیکن سنانے کی بات کیا ہے یہ سنو کہتے ہیں خدا کی قسم ہم میں سے جو روزہ رکھتے تھے وہ جو روزہ نہیں رکھتے تھے ان کی طرف ترشی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے یہ نہیں کہتے ہیں کیا روزہ چنگاپل آئے اور جو روزہ نہیں رکھتے تھے وہ رکھنے والوں کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھتے تھے جنہوں نے رکھا وہ بھی قابل ہے احترام جنہوں نے نہیں رکھا وہ بھی قابل ہے یہ ہے دین اور اللہ کے نبی کی زندگی میں بار بار میرا میرا دل کرتا ہے کہ میں ساری دنیا کو یہ بات سنا دوں یہ خود بھی سمجھ لوں لوگوں کو بھی سمجھا دوں خود بھی سمجھ لوں یہ نہیں کہ میں خود سمجھا ہوں تو آپ نہیں سمجھ رہی میں بھی ایسے ہی ہوں کہ میں پچھلی دفعہ بھی یہاں ایک بات سنائی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی لے کے آئے تھے جو زندگی لے کے آئے تھے اس میں تو محبت کی انتہا ہے محبت نہیں محبت کی انتہا ہے کہ زید بن حارس زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے غلام تھے بکتے 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 مقام و گرمہ پہنچ گئے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھدیہ دیا دیا کہ یہ بچہ ہے اچھا ہے تو آپ کی خدمت کرے گا اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا اب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد محترم تھے ظاہر ہے جو اتنا چھوٹا سا بچہ نوندہ سال کا بچہ بچڑ گیا پتہ نہیں کہاں چلا گیا تو والد اپنے والد کو محبت تھی ان سے اور محبت ہونی بھی چاہیے تھے ظاہر ہے بیٹا ہے کسی کا دس سال کا بچہ اگر گم ہو جائے تو کیا ہوگا اس کا حال تو وہ شیر پڑتے تھے ان کے بارے میں محبت میں شیر پڑا کرتے تھے اور شیروں میں اکثر کہا کرتے تھے کہ میرے بیٹے مجھے نہیں پتا تو زندہ ہے کہ کہیں چلا گیا لیکن خدا کی قسم جب تک میرے سانس میں سانس ہے میں تمہیں ڈھونڈتا ہی رہوں گا اور جو کافلے ہمارے ملک سے کہیں جاتے ہیں ان کافلوں کو بھی میں کہتا رہوں گا کہ میرے زیاد کو کہیں ڈھونڈنا اگر تمہیں مل جائے تو اس سے میری خبر دینا اتنے شیر پڑتے تھے تقریبا دیوانے سے ہو گئے تھے محبت میں اسے تو کسی نے آکے بتایا کہ ہم تیرے بیٹے کو دیکھ کے آئے ہیں وہ مکہ مکرمہ میں ہے وہ حضور اکم سلسل کے بارے میں بتایا کہ ان کے پاس ہے وہ ایک کریم ہستی ہے ان کے پاس وہ فوراں اپنے بھائی کو لیا انہوں نے بھائی کو لیا جو پیسے خاندان سے جمع کی چندہ چندہ کر کے پیسے جمع کر کے لے کے چلے گئے کہ جلو ہم جا کے ان کو فیدیہ دیتے ہیں لے آتے ہیں جا کے بچہ آپ نے اب وہاں پہنچ گئے اب وہاں جب پہنچے تو حضور اکم سلسل خدر نے حاضر ہوئے تو کہا گیا رسول اللہ ہمارا بچہ آپ کے پاس ہے وہ غلام ہو کے آئے تھا جتنا حدیہ لینا ہے آپ لے لیں وہ حدیہ لے کے بچہ ہمیں واپس کر دے آپ نے فیدیہ کی ہدیہ کی کوئی بات نہیں وہ بچہ اگر تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے آپ لے جاؤ انہوں نے کہا جی یہ تو بڑی یہ تو بڑی انصاف کی بات ہے انہوں نے سوچا کہ ظاہرہ ہمارا بیٹا میرا بیٹا میرے ساتھ جانا نہیں چاہے گا تو کس کے ساتھ جائے گا تو اس نے کہا جی بڑی انصاف کی بات آپ بلائیں اتنی زیاد حضی اللہ کو بلائیا زیاد حضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنے باپ کو دیکھا تو ظاہر بھاگ کے ان کے پاس گئے گلے لگے باپ بھی روئے ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیاد حضی اللہ تعالیٰ انہوں کو فرمایا کہ زیاد تمہیں نہیں جانتے ہوں یہ میرے والد صاحب ہیں یہ میرے چچا ہیں میں کیسے نہیں جانتا انہیں تو آپ نے فرمایا زیاد یہ تمہیں لینے آئے ہیں یہ تمہیں لینے آئے ہیں تو اب تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ تم نے میرے ساتھ رہنا ہے یا ان کے ساتھ جانا ہے اب اپنے ایمان سے بتاؤ دنیا میں کبھی ایسا واقعہ آپ نے نہ سنا ہوگا نہ سن سکتے ہیں کہ کوئی بچہ اس کو کہا جائے کہ اپنے باپ کے ساتھ جانا ہے یا ان کے ساتھ رہنا ہے آپ جہاں آپ ملازمت کر رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ بچہ کہیں جی میں باپ کے ساتھ نہیں جانا باپ نے کہا ابھی کہیں تو اس نے ایک نظر باپ کو دیکھا ایک نظر حضور کو دیکھا یوں دیکھ کے اپنے والد صاحب سے کہنے لگے کہ اببہ حضور آپ میرے باپ ہیں میرے والد ہیں آپ کی محبت اپنی جگہ مگر میں ان کو چھوڑ کے نہیں جاؤں میں ان کے ساتھ ہوں باپ حیران رہے گے کیا کہہ رہے ہیں بیٹا اپنے باپ پہ ایک ایسی جگہ کو ترجیح دیتے ہو جہاں تم غلام ہو جہاں غلام بن کے رہتے ہو وہاں اس کو ترجیح دیتے ہو انہوں نے کہا اببہ جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ میں نے ان میں وہ بات دیکھی ہے جو کسی اور میں نہیں اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا لیا اور اٹھا کے گلسے لگا کے اس دن یہ فرمایا کہ زیاد آج سے تو میرا بیٹا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں حکم ناظرین نے فرمایا کہ بھی مو بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا تب ان سے یہ رشتہ ختم ہوا آپ نے بیٹا بنا لیا لیکن میں جو بات آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں میرے دوستو کیا یہ ممکن ہے کس کس لیول کا محبت دیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتاؤں کس لیول کا پیار کیا ہوگا یہ پیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے آئے تھے اپنی امت کہ دیکھو یہ پیار بانٹنا اس بات کی دلیل کیا کہ جب دنیا سے ترشیف لے جارے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ترشیف لے جارے تھے تو دو باتیں کہیں دو باتیں اس کو بار بار یاد کرنا چاہیے جب اسرائیل علیہ السلام نے کہا جب سے پوچھا اسرائیل اگر میں کہوں میری روح قبض کرو تو میری روح قبض کرو گے میری روح قبض کرو گے تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بھی قبض کروں گا مجھے حکم ہے کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوچھا ایسا جاؤ پھر پوچھ کیا ہو اللہ سے پوچھ کیا ہو جبرائیل علیہ وسلم نے کہا جاؤ اللہ سے پوچھ کیا ہو کہ میرے بعد میری امت کا کیا کرے گا تو جب جبرائیل علیہ وسلم نے آکے کہا کہ اللہ پاکے کہہ رہے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں آپ کے بعد ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پیغام دیے مجھے اور آپ کو کیا پیغام دیا السلام وما ملکت ایمانکو لوگو نماز نہ چھوڑنا لوگو نماز نہ چھوڑنا لوگو نماز نہ چھوڑنا اور اپنے جو اپنے سے اپنے ماتحت ہیں جو ملازمین ہیں ان سے اچھا سلوک کرنا ملازموں سے اچھا سلوک یہ بات جاتے جاتے کہیں آپ سے سلوک لیکن یہ کیوں کہیں میرے دوستوں اس لیے کہ ملازم جو ہوتے ہیں نا ملازم ملازموں کو اللہ تبارک و تعالی نے سادہ بنایا ہوتا ہے انہیں اتنی اکلیں نہیں ہوتی اگر اس میں اتنی اکل ہو تو پھر ملازم ہو آپ کا جو میرے پاس بچارہ کام کرتا ہے جو میرا مالی ہے گھر میں خان سامہ ہے اس میں کتنی اکل ہو سکتی ہے وہ غلطیاں کرے گا چونکہ اس نے غلطیاں کرنی تھی اور آپ سلسلوں کو پتا تھا غلطیاں کرنی ہیں تو یہ کہیں اس سے میری امت سے یہ زیادتی نہ کریں اس لیے آخری پیغام دیا تھا کہ دیکھو میری امت کے مسکین غریب لوگوں پر رحم کرنا ان سے برا سلوک نہ کرنا ان کو ماں بہن کی گالیاں نہ نکالنا میرے بھائیو جو کسی کو گالی نکالتا ہے اور خاص طور پر ملازم کو جو ملازم کو گالی نکالتا ہے یہ سمجھ لے کہ اس کی گالی نوٹ ہو رہی ہے ایک دن اس کو لوٹا دی جائے گی نہ کرنا یہ یہ اللہ کا بندہ ہے اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ زیادتی کرنے سے منع کر دیا نہ کرنا یہ یہ نہ کرنا اور میرے نبی یہ کر کے دکھا کے گئے ہیں خود کر کے دکھا کے گئے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں دس سال کے بچے تھے وہ بھی وہ حضور کی خدمت میں رہے دس سال دس یا گیرہ سال دس سال سے لے کے اکیس سال تک اب دس سال سے اکیس بائیس سال تک کتنے گلتی ہیں کرتا ہوگا بچہ بتا ہو لیکن ہمیں دکھا کے کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میرے جتنی دیر میں حضور کی خدمت میں رہا آپ نے ایک دن بھی مجھے یہ نہیں کہا کہ انس تم نے یہ کیوں کیا یہ کیوں نہیں کیا ایک دن بھی یہ نہیں کہا ایک دن بھی ملازم ہیں غلام ہیں ایک دن بھی نہیں یہ بات کہی یہ کس کو بتایا تھا یہ مجھے آپ کو کر کے دکھایا تھا کہ تم نے اپنے ملازموں کے ساتھ کرنا کیا ہے یہ زندگی ہمیں سمجھا کے گئے تھے لیکن میرے دوستوں میرے بھائیوں میں کیا کروں کہ ہم زندگی کھوئی گئے ہیں بھول بھالی گئے ہیں ہماری زبان سوائے نفرت کے کچھ بولی نہیں رہی نفرت ہی بول رہی انتقامی کاروائیاں ایک دوسرے کو زلیل کرنے کی کوششیں ایک دوسرے کو رسوا کرنے کی کوششیں اس کے عیب تلاش کر 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 کے لوگوں کو بتانا اور اس میں اپنی عزت سمجھنا دوسروں کو زلیل کرنا اور ایک ساتھ یہ کہنا کہ میں تو حق بات کر رہا ہوں ایسی حق بات کرنے سے اسلام نے اللہ نے منع کیا میرے دوستو کہ لوگوں کو رسوا کر دے جو لوگوں کو رسوا کر دے ایسی حق بات نہ بولو خدا کے لیے ایسی حق بات سے بعد آ جاؤ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ تیری زبان سے اور تیرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے جو لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے لوگوں کے دل توڑ رہا ہے لوگوں کے سینے چاک کر رہا ہے یہ کیسا مسلمان ہے نماز پانچ وقت کی آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ ہے بس باقی سارے تیز گھنٹے معاملات ہیں لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا لوگوں پہ رحم کرنا لوگوں سے میٹھا بول بولنا لوگوں کے کام آنا لوگوں کے کام آنا اور لوگوں کے کام آنے کے لیے خود چل کے جانا یہ میرے دوستو آج بات تک کچھ اور کرنے آیا تھا لیکن اللہ کی طرف سے بس آج کچھ اور ہی بات ہوگی میں کچھ اور بات کرنی تھی آج آپ سے میں سوچا تھا کہ آج آپ سے بات کروں گا لیکن وہ میرے بس میں ہی نہیں میں بات کچھ کرنے شروع گی تو کوئی اور ہی بات ہوگی اگر اللہ نے زندگی دی تو اگلے ہفتے انشاءاللہ وہ بات کروں گا جو آج کرنا چاہتا تھا اللہ مجھے بھی ایسی اخلاق آپ کو بھی ایسی اخلاق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو ایک ایک زندگی کا ہر ہر لمحہ اللہ نے بتایا ہوئے ہیں کوئی چھپا ہوا نہیں ہے وہ مجھے شیخ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے